ربی انڈی مغلوب ان فن تصیر اس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب میں غالب ہو چکا ہوں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد فرما آج بھی انکلوڈنگ آر چیرمن زہد رفیق صاحب ملک اسلام صاحب گروپ سی او ہماری جیتری ٹیکنیکل ٹیم اور پلس آرٹ کے قریب ہماری ڈیزائن کمپنیز ہیں وہ اس وقت بھی دبائی کے اندر موجود ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے ماسٹر پلاننگ کی پرول کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جاتھ خوشکبری بھی آئے گی کہ موولنپک کو ہم نے سائن کر لی ہے پورے باکستان کے لیے اپنے پروجیٹس کے لیے کیپٹل سمارٹ شکی اور لاہور سمارٹ شکی تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ٹیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی رگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے جو ہمارا یہ جو ماسٹر پلانن ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر پوری ٹیٹیٹیٹیٹ ہماری ٹیم جو ہے وہ جا فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں ہمارے ایٹ ڈیفرنٹ ڈیزائنرز ہیں تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لگونہ ڈیزائن اور پروو ہوئے ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا اگر ہم یہ فرس ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی تھوڑی سی پمپلیکلی پکچر کو آگے لے کے آ رہے ہیں اپنا جو فیس ٹو کے ماسٹر پلان ہے ہمارے اچھا اس میں آپ تھوڑا سا نوٹیس کریں یہ لگون ایریہ ہے جو تقریباً چھے سو کنال کے اوپر ہے اس کے سائٹس کے اوپر چار کنال اور دو کنال کے ویلاز ہیں جو دیئے گئے ہیں اور ہر ویلاز سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ کو ایٹین مول کا گوف کورس نظر آئے گا اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے ہائی ریس کمرشل ایریہ کا بڑا حاف ہے اس میں بڑے کمرشل پلوٹ ہیں وہ نظر آئے گا لیکن اس کے اندر سب سے انٹرسنگ بات ہے جو ہم نے ابھی دکھ آپ کو دکھائی نہیں ہے اور منشاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے کہ جتنا میریہ آپ یہ سائٹوں پہ دکھ رہے ہیں یہ والا اس کے راؤنڈ میں اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف ہمارے اوورسیز بلوک ہے اور اس لائن کے گوف کورک اس طرف ایک دکھر بلوک ہے اوورسیز کے اس طرف آپ نے چار کنال کے دو کنال کے ایک کنال کے بارہ مرلے زی مرلے سات مرلے پانچ مرلے اس طرح سے پڑا ڈیوئلپ ہوئے ہیں اور ساتھ میں ساڑھے تین مرلے کی پڑا ڈیوئلپ ہوئے ہیں اور اسی طرح کمرشل ڈیویلپ ہوئے ہیں اسی طرح ایگزیکٹیف لوکے بھی اسی سائیڈوں پہ اس کی سائیڈوں پہ سارے اسی طرح کے انہgers آئینا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ چاہے ایک بندہ ساڑھے تین ملے کا residential plot ہے یا اس کا چار کنال کا residential plot ہے ان سب کو یہ جو ہمارا hub ہے جو اس کی facility ہے ان سب کو ایک ہی distance کے اوپر پڑے گی ان کے اندر کوئی تصدیق نہیں کی گئے اور یہ بڑی dedication سے بنائے گیا ہے اس سویز کی بھی چار سے زیادہ connectivity بنتی ہیں اور انشاءاللہ اس کی جب complete master plan you will be astonished کہ smart city کدھر کدھر تک پھیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک کھیلنے کے ارادے رکھتا ہے ایک چھوٹی سی discussion جو میرے سے کچھ لوگوں نے مجھے بتائی discussion کے حوالے سے regarding چھے برلہ کہ market میں رومر ہیں چھے برلہ کی جو locations ہیں وہ کئی بیک پہ جا کے چھے برلہ کی locations ہیں اچھے چلے رومرز جو پھیلاتے ہیں وہ تو پھیلاتے ہیں ان کا کام ہے لیکن جیڑے بندے نے نا میں انہوں نے دو تہرہا ہوں یعنی کہ ایک بھی بندے نے map کو پڑھے ہی نہیں دیکھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ existence دیکھے ہیں تو چھے برلہ کے جو کمرشل ہیں وہ یہاں تو ہنڈرڈ فیڈ روڈ کے اوپر ہیں یا ون سیمٹی فائی فیڈ کی روڈ کے اوپر ہیں اور مجھے نہیں سمجھ جائی کہ بندوں نے کہاں سے نائنٹی فائی نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہمارے چھے برلہ کے کمرشل ہیں وہ میر روڈ کے اوپر اور کمپنی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سا بندے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈیزائن کرے ہیں جن کو سمجھ نہیں گے یعنی کہ وہ چار مر لگے کمرشل کی لوکیشن اچھی دے دیں گے اور شہ مر لگے لوکیشن اچھی نہیں دیں گے مطلب کوئی سنس والی بات ہوتی ہے جس کو پھلاتے ہیں اور جو مان جاتے ہیں میں ان کی اوپر زیادہ احران ہوتا ہوں کہ آپ وہ خود سوچیں چاہیے کہ یار ایک کمپنی ہے ابھی عمر بھائی نے ایک بڑی بات کی رگارڈنگ بارہ سو پروجیکٹ حبیو رفیق نے کمپلیٹ کیے اس کی چھوٹا تر گلمس دے دوں کہ جو صرف پاور آسلز ہیں پاکستان کے اندر جو پاور سیکٹر ہے اس کا تقریباً سکسٹی فائی سے سیونٹی پرسنٹ جو انرجی کے پروجیکٹ ہے وہ حبیو رفیق نے کمپلیٹ کی یہاں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں سارے اپنی عمر کے اندر بارہ سو گھر نہیں بنا سکتے بارہ سو پروجیکٹ کہنا آسان ہے لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو اس کے ایک بہت بہت میسیف ورک فورس ہے بہت میسیف ڈیڈیکیشن ہے ایک امید کے ساتھ کام ہوتے ہیں اور یہ بارہ سو کے بارہ سو پروجیکٹ میں الحمدللہ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے کوئی ایک ایسا کنسٹرشن کا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہمارے اوپر کوئی الیگیشن آئی ہو کوئی ڈیلیز آئی ہو مصیبتیں آئی ہو ٹاپ آف دی لائن پروجیکٹ پاکستان کا کوئی بھی ایسا بڑا پروجیکٹ جو آپ دیکھیں گے ادھر حبیب رفیق کا نام آپ ضرور جڑا دیکھیں گے اور یہ حبیب رفیق کے پروجیکٹ پاکستان میں جو ہم نے سعودی عرب میں کی ہیں پروجیکٹ یوئی میں جو پروجیکٹ کی ہیں ملیشیا میں جو پروجیکٹ کی ہیں وہ بھی بیشمار پروجیکٹ ہیں انٹرنیشنل جو پروجیکٹ ہیں تو جب بھی کمپنی کسی چیز کو ایکزیکیوٹ کر رہی ہے میں یہاں بہت سارے لاہور کے اندر پروجیکٹ دیکھیں ڈی ایچ ایس کو ہم نے ڈیزائن کیا لاہور میں ان کی کنسکشن کی بیریئر ٹاؤن جن کو ڈیزائن کیا ان کی کنسکشن کی جائے وہ پنڈی ہو اسلامباد ہو لاہور ہو کراچی ہو ڈی ایچ ایس کو دیکھ رہے ہیں ملکان بھولکور گجرانوالا یہاں پہ اسلامباد کے اندر لیک سیٹی کو دیکھ رہے ہیں ملووو وہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں ملوو ہم نے ڈیزائن بھی کیے ہم نے اس کی کنسکشن بھی کی اور اپنے پروجیکٹ کی ہم ڈیزائنگی ایسی ماتھی کر دیں گے کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو کھٹوں میں پھینک دیں گے تو اس کے اندر دیکھیں تھوڑا آپ لوگوں نے خود سے ججمنٹ کرنی ہے اپنے لوگوں کو خود سے گائیڈ کرنا ہے بہت سارے مارکیٹ کے اندر بندے ہوتے ہیں وہ صرف نیگٹیو بات کلا کے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور آپ بھی ڈرائیں اور آپ لوگوں سے چیزیں پر چیز کرنا شروع کر دیں میں آج یہ کہتا ہوں کہ آج سے چھ بینے بعد انشاءاللہ ہمارا جو بیچ آنا ہے چھ مرلے، ڈھائی مرلے چار مرلے کمرشلز کے جتنا رئیس پر پروفٹ گیا تھا اس سے زیادہ پروفٹ نہ ہو تو آپ مجھے بکڑ لیے گا اس کی طرح ملیوری دیکھ لیے گا صرف یہ جو ہمارے پروجیکٹ سے دیکھیں تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے بیسکلی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلیوریز ہونے سٹارٹ ہو چکی بھی ہیں ہمارے اوورسیز ون کے اندر کافی سارے بلوکس ہیں اس کی روڈز ہیں کمپلیٹ ہو گی ہیں انزیکٹی بان کے اندر کافی کمپلیٹ ہو گی ہیں تو ہستا ہستا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائل سے نکل کے پلوٹس کی طرف جا رہا ہے ابھی بھی آپ سارے مارچاللہ مارکیٹ میں کام ہی کریں تو آپ خود کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ جس کے پاس پلوٹ پڑا رہا ہے اس کو کیا پروفٹ کی گین ہو رہی ہے جس کے پاس فائل پڑی ہے اس کے کیا گین چاہیں تو آف کورس جن کے پاس فائل بھی پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہماری ہی چیزیں ہیں میں نے تو کبھی اپنی فائل کو فائل نہیں کا اٹھوارٹی اپنی ٹر میں فائل آ لیں میرے نزدیک تو سارے کے سارے پلوٹ ہے کیونکہ میں نے اترے ہی بیچے ہیں جتنے میں میرے پاس زمین ہے بلکہ اس سے بھی کم بیچے میں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آف کورس جو بھی فیاض صاحب نے آپ لوگ میں بہاپ پہ کل کہ انہوں نے مجھے پکڑا ہوئے اور رات کی دو دھائی بجے میں نہیں چکروں میں رہا ہوں ابھی بھی ایک نئی فرمائشنس کے اندر آگی جس کے ملیے میں نے فون کیا ہے اس کے سیکنڈ بیلٹ کے حوالے سے تھی جو کہ کل پتہ نہیں اسے ڈرتے ہوئے نہیں پیش کی گئی تھی لیکن ایک دو چیزیں جو اور مارکیٹ پر تھوڑی سی غلط چاہ رہی ہوتی ہیں اور میں تو سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہوں ریگارڈنگ سیلیکشن ایک تو یہ ٹوئنٹی سیمتھ کو بیلٹ نہیں تھا ٹوئنٹی سیمتھ کو صرف سیلیکشن ہونی تھی بیلٹ کے ہم نے ڈیٹ ہی نہیں دی بھی ایک تو اپنے میڈیا کو اتنا رکھے ہیں جتنا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹوئنٹی سیمتھ کو بیلٹنگ نہیں ہے ٹوئنٹی سیمتھ کو سیلیکشن سٹارٹ ہونی تھی جن لوگوں نے سیکنڈ بیلٹ کی سٹرک لی بھی تھی اور سیلیکشن کے اندر بھی ہم نے آن لائن سیلیکشن دی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے ڈیس میں سیلیکشن ہی دے نہیں میں نے کٹوگرلی بہت سارے بندوں بتایا ہے کہ ہم نے ڈیس کے اوپر بھی سیلیکشن دیں گے سیکنڈ بیلٹ کی سلپس لے کے دے رہے ہیں ان کو آپ نے کوئی پروفٹیبلیٹیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں دینی کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی چالزیز نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ فیسلیٹی کیوں دی کہ ہمارا بہت سارا کلائنٹ جو ہے وہ اوورسیز رہتا ہے جب اوورسیز رہتا ہے تو وہ پاکستان آنے تک تو سیلیکشن لوگوں کے بعد بچی نہیں ہوتی تو ہم نے اس لئے آن لائن سیلیکشن دے دی پلس ہمارے کلائنٹ صرف لاہور میں تو نہیں رہتا ہے پورے پاکستان میں رہتے ہیں تو بجائے وہ ہمارے آفیس آئیں یہاں چھے چھے گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں وہ اپنی اکاؤنٹ آن لائن بگائیں اور اپنی مرضی سے سیلیکشن کر لیں تاکہ اس میں کسی بندے کا رول نہ ہو نہ ان کے ساتھ کوئی گھڑ بڑ ہو سکے اور وہ اپنی مرضی سے سیلیکشن کر سکے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیسک کے اوپر سیلیکشن نہیں ہوگی ہمارے ڈیسک کے اوپر بھی سیلیکشن ہوگی جو اس کے باوجود اتنی آسانی کے باوجود بھی ہمارے آفیس آگے لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو most welcome وہ آئے اور وہ سیلیکشن کروا لیں تو یہ دونوں آپشن آویلیبل ہیں ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہماری جو سیلیکشن ہے وہ صرف آن لائن ہے آفکورس بہت سارے بندے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کی ناؤ ہاؤ نہیں ہوتی ان کے پاس maybe facility نہ ہو گاؤں میں رہتا ہے یا دور دلاغ میں رہتا ہے تو ان کے لئے ہمارے پاس یہ آوپشن ہے کہ وہ آفیس آگے بھی کروا سکتے ہیں اور جن ڈیلرز کے ایسے کلائنٹ ہیں تو وہ ڈیلرز ان کے اکاؤنٹ بنائیں ان کے گھروں میں جا کے سیلیکشن کر دیں ان کو اپنے آفیس میں بلاو کے سیلیکشن کر دیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے لئے فائدہ ہے کیونکہ ایک اکاؤنٹ بنانے سے یہ فائدہ ہے کہ ان کو ہر وقت آپ کے کلائنٹس کو اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں ان کو جو نئی پالیسیز جو بھی نئے پرسیجرز آتے ہیں اس کے بارے میں پتا چلتا رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سارے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو آپ اکاؤنٹس بنوا کے دیں اس طرح کی چیزیں بنوا کے دیں تاکہ وہ نو ہو ان کی رہے اور جتری بھی اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں پتا چلتا رہے میری کافی یہ الحمدللہ ڈسکیشن ہوئی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو ہم جائے فسیلیٹ کرتے رہیں تو جیسے ایک اب یہ مجھے دیگی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھی اس میں آئی اگری جی اور انشاءاللہ یہ کلسے ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ ایک سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ فورٹی پرسنٹ پہ اگر آپ کسی کو پیچھتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جائے وہ دو سال کا کر دیں گے دو سال سے ایک سینٹ آپ لوگ کی خواہشات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈھائی مللہ اور شے مللہ کی بھی ہم نے ساڑھے تین مللہ والی ایمپلیمنٹ کر دیں گے کل سے اس کی جو اگرالیمنٹ کسی ہے اور اوورسیز ون اور انجیکٹی ون کے اندر جنہوں نے ابھی بھی سیٹ کرنے ہیں وہ 30 پرسنٹ کے اوپر سیٹ کر لیں اور جنہوں نے آورسیز 2 میں کرنے وہ 25 پرسنٹ کی آورسیز 2 اور انجیکٹی 2 میں کرنے تو 25 پرسنٹ کر لیں اور صرف اسی ہوگا اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹر پیسے لینے ہیں تو ہم ساڑھے تین مللہ آڈھائی اور شے مللہ پہ وہ ہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرادی اسی کو پر آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی آپ کو ڈیوز اور جو فردہ رہ رہے ہیں وہ پہنی کرنے ہوں گے آج یہ بات آئی ہے کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بیٹھی بھی ہے سیکنڈ بیلٹ کی سلیپ یس میرے پاس کم سے کم بھی بارہ چودہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلیپ مانگی لیکن کیونکہ گلوز ہو چکی تو میں نے ہی دے پایا اور کنفیجن بسیکلی یہ سولہ ستمبر دو ستمبر والی ہے تو یہ یہ والا جو نا آؤٹ اف سلیپلز کوششن آیا تھا آج کیونکہ اس میں مجھے سیلیکشن تھوڑی سی آگے کرنے کی تو خیر میری بات ہوگی ہے ہم آپ کو اگلے دس دن کے اندر جن کو چاہیے آفکورس ہمارے پاس لیمیٹیڈ اس کے اندر آپشن موجود ہیں جن کو اگلے دس دن کے اندر اندر چاہیے آگر پہلے کلوز ہوگی تو اس کا مجھے کوئی آئی ڈیا نہیں ہے اس لیے فرس کم فرس بیسیس میں بھی ورڈ کاؤں گا تاکہ آپ سارے سن لیں کہ اگلے دس دن کے اندر ہی ہیں فرس کم فرس بیسیس میں جب قتم ہوتی اس سے پہلے پہلے جو بندے بھی لینا چاہتے ہیں سیکنڈ بیلٹ کی سلیپ وہ کل سے ہمارے آفیس سے لینا ہے تاکہ ہمارے بھی کلائنٹس ہیں وہ دونوں کوش ہو جائیں اور آفکورس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جو سلیکشن ہے پروسس وہ پھر مہینے ڈیٹ کے لیے آگے کرنا پڑے گا لیکن کوئی بات نہیں ہے وہ کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر دس دن کے بعد دوبارہ کینٹلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے اس پر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل سکر ہمارے پاس ہوتے ہیں مائپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل سکر ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے جو بھی ایچسمنٹ ہوتی ہے وہ مائپ کے اوپر کر لیتے ہیں تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی یہ میں نے ابھی بات کی منیجمنٹ کے ساتھ اندی ہے وری کانڈی اپروف دس ریکویسٹ آسو پانچ دن اور آوٹ ٹھیک ہے جی پیپین ڈیس کر لیں اس کو پیپین ڈیس پہ کر لیں اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آج سیاس صاحب کا جنہوں نے اس محفل کو رینج کیا اور دبردستی جو ہے مجھے بلوایا اس ایونٹ کے لیے اور اس کے بعد دبردستی منوانا شروع کیا آپ پیکھر پانچ دن ایڈ کروا لیے لیکن یہ دیکھیں یہ کلیکٹیو ریفرڈ ہے آفکورس مجھے کل بتایا گیا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں سرٹریجک پارٹنرز میں تھے پارٹنرز میں تھے ایٹیم کے بھی میمبر تھے آہ تو ہم مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ مل کے اچھے اچھے کام بھی کریں گے بڑے بڑے کام بھی کریں گے آہ یہاں تکریر میں آہ دو باتیں کرنا چاہوں گا انڈ پر جاتے جاتے ہیں ایک تو عمر ملک صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے بارہ سو کنال سے یہ شروع کیا تھا یہ پروجیکٹ بارہ سو کنال سے شروع نہیں ہوا تھا یہ فرس دے ہزار اکٹھ سے شروع ہوا تھا یہ والا پروجیکٹ بھی اور جو ہمارا اسلامباد والے پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ بھی فرس دے جو ہمارا شروع ہوا تھا ہماری پہلی انیسیس بائیسو کنال کے اوپر تھی لیکن اس ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہولڈنگ تھی وہ تک اٹھارہ ہزار کنال کی تھی جو ہمارا اسلامباد کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور ہمارا جو ملتان کا پروجیکٹ تھا وہ چار ہزار کنال کے او پر لانچ ہوا تھا تو آہ لینڈ کا ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا آج ماشاءاللہ آپ سارے ایکسیس انٹر ہوئے ہیں صرف تھوڑا اس کے بارے ملتا ہوں کہ یہاں سے بھی آپ نیچے اترے اور سرمیس روڈ پہ ہے یہ دونوں اطراف میں راؤنڈ میں پوری روڈ بننی ساری کے ساری راؤنڈ اور اس کی کنیکٹیوٹی بھی ایک رنگ روڈ کی طرح آپ کی پورے پروجیٹ کے ساتھ ہونی ہے تو ہم نے یہاں جو تری سفٹی سیٹ کی بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے اگلے سیکٹرز کی جو بولے وارڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے یہ راؤنڈ میں پوری موٹر میں کے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک رنگ روڈ گھومے گی تو ایک بہت بڑا انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سرپرائزز بھی ملتے رہے گی اور چلتی بھی رہے گی لیکن ہم نے جب پروجیٹ کرے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے بہت ساری مشکلات کو اور اپنے لیگ پہ ایسی مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہوتی کہ کل کو ہم کسی جگہ پہ بلیک میں لو رہی ہوں تو اس لیے آہ یہ جو ہے آہ اکثر بندے بات کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ چیز کا مسئلہ بن گیا ہے یا اس چیز کا مسئلہ بن گیا ہے یاد رکھیے گا کہ جب یہ پروجیٹ شروع ہوا تھا تو اس ٹم آنر ریکویٹی میرے خیال سے کہ بیس بائی سرب کی آنر ریکویٹی تھی جو ہماری اپنی انوالو ہی تھی تو ہمیں اپنے بھی پیسوں کی فکر ہے نا صرف آپ کے پیسوں کی فکر ہے ہماری اپنے بھی بہت سارے سٹیکس انوالو ہیں لیکن دیکھیں سٹیکس جو پیسہ ہے یہ پھر بھی بن جاتا ہے سٹیکس پھر بھی آپ کے واپس ہو جاتے ہیں سب سے بڑا جو ہمیں خیال ہے وہ ہماری ریپوٹیشن کے جس کو پجتر سال لگے ہیں پجتر سال کے بعد حبیب رفیق کوئی ایسی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جانے چاہتی کہ جہاں پجتر سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کہا جائے اور ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو ایک بدنامی لینی پڑے تو ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی تو یہ لیگیسی ہے اور اس لیگیسی کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور دوسرا حصہ جو جانا اس سے بھی گلہ ہے یہ ابھی طرح بلال کو واپس نہیں لارہا ہے تینکیو جی آپ سپیچ لمبی ہوگی لیکن تینکیو ویری مجھ اس کے بعد چائے کے اوپر بھی گف شب لگتی رہ گی آپ لوگوں سے ملکات رہیں گی اچھی چی خوشکبری ہیں اور اس سخت آئی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں اللہ سے آپ مانگتے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا نہ بھولیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام کے اندر آپ کی جان کے اندر آپ کے مال کے اندر آپ کی ولاد کے اندر آپ کے ہونے والے رشتوں کے اندر جو ہے وہ برکتیں ڈالیں تینکیو تینکیو